موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی اللہ نبی عبادہ سامینے کرام آپ کی خدمت میں ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر تیرہ کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا اور جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ جواب دیتے کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں یقینا یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے سورہ البقرہ کی آیت نمبر یہ تیرہ ہے اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا کہ جس طرح ایمان والے ایمان لائے صحابہ ایمان لائے نبی کے ساتھ ایمان لائے تم بھی ایمان لاؤ اور مومن بن کر زندگی گزارو تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں یعنی اپنے آگے صحابہ کو بے وقوف سمجھتے تھے کتنا خطرناک ان کا نظریہ تھا ہم ایمان لائے جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں نعوذ باللہ من جالی کتنے خطرناک لوگ تھے منافقین ان کی سوچ ان کے ذہن میں زہر دل کے کتنے گندے ہوتے تھے کہ وہ نبی کے صحابہ کو کہتے کہ یہ تو بے وقوف ہیں کم عقل لوگ ہیں تو کیا ہم اس طرح ایمان لائیں اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ سوال نہیں تھا ان کا کیا ہم اس طرح ایمان لائیں یہ استفہام انکاری ہے یعنی سوال کا ایسا انداز جس میں انکار جھلکتا ہے کہ ہم کبھی ایسے غلطی نہیں کریں گے ہم ایمان نہیں لانے والے ہیں ایمان لانا تو بے وقوفوں کا کام ہے یہ خطرناک جرمت تھا منافقین کا اور وہ اپنے آپ کو ہدایت اور حق پر سمجھتے تھے تو اللہ نے ان کی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے کہا یہی لوگ اصل بے وقوف ہیں کم عقل تو وہ ہے جو ایمان سے محروم ہے جیسے اس سے پہلی آیت میں کہا گیا کہ فساد مت پھیلاؤ تو کہتے کہ نہیں ہم تو مسلح ہیں اصلاح کرنے والے امن کے دائی ہیں تو اللہ نے کہا نہیں اصل فسادی یہی ہے پھر ایمان کی بات کی گئی تو کہتے کہ ہم بے وقوف تھوڑا ہیں جو ایمان لائیں گے تو اللہ نے کہا نہیں اصل بے وقوف یہی ہیں لیکن ان کو نہیں پتا کہ کتنے بڑے بے وقوف ہیں اور ان کی بے وقوفی کو اللہ نے حسر اور یقین کے ساتھ بیان کیا یعنی زمین پر ان سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے اس وقت جو نبی کا دور تھا اور جو نبی کے ساتھی تھے ان سے بہتر کوئی نہیں تھا تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر تیرہ میں منافقین کو اسلام کی دعوت دی گئی ایمان کی ان کے انکار کا ہٹ دھرمی کا اور پھر ان کی اصل حقیقت کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس آیت سے آیت نمبر تیرہ سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں پہلا مسئلہ جو ثابت ہوتا ہے کہ دعوت کا کام ہمیشہ کیا جائے گا چاہے جیسا بھی سماج ہو کافر ہو مشرق ہو منافق ہو یا مسلمان ہو تو واضح تذکیر ہو دعوت کا فریضہ انجام دیا جائے گا دعوت دینے والا جب دعوت دے گا تو اسے سننا پڑے گا نبی کے صحابہ جو سف سے افضل تھے ان کو یہ لوگ بے وقوف اور کم اقل کہتے تھے تو آج کے دعات اور علماء اور میرے بھائیوں ہماری کیا حیثیت ہے لیکن دعوت ایمان کی دی جائے گی اور حق کا انکار گھمنڈی اور متکبر آدمی کرتا ہے وہ مارے غرور یا گھمنڈ کے اپنے آپ کو بہت قابل اور اقل مند سمجھتے اور صحابہ اکرام کو کہتے کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں جو ایمان لائے تو یہ ان کی حقیقت کو اللہ نے بیان کیا دعوت کا حکم اور جو مدعو ہے اس کے قبر اور غرور کو بھی بیان کیا کہ یہ جو لوگ اس طرح کا جواب دے رہے ہیں یہ اصل بے قوب بھی ہیں مغرور ہیں متکبر ہیں گھمنڈی ہیں لیکن کام اپنا جاری لکھا جائے گا دوسرا بسلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ منافقین جو اب ایمان والوں کے لیے بے قوف اور کم عقل ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور ایمان والوں کو ہی گمراہ سمجھتے تھے اصل میں ان کے دل کی دنیا بھی تاریخ ہو جاتی تھی آنکھوں پر بھی پڑھتا پڑھ جاتا تھا اور حق سامنے ہوتا تھا لیکن حق قبول کرنے کی صلاحیت چھن جاتی تھی تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی کے پاس علم ہے معلومات ہے لیکن جب ایمان اور عمل کی بات آتی ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے وہ سب سے بڑا بدنصیب انسان ہے جو ساری صلاحیت اور علم اور معلومات کے باوجود ایمان اور عمل سالے کی نعمت سے محروم رہے اور منافقین انہی لوگوں میں سے تھے اور آج بھی کوئی اس کردار کا حامل ہے تو وہ نفاقی کی ہی اس کے اندر صفت رہے گی تیسرا بسرہ جو ثابت ہوتا ہے اس آیت سیات نمبر تیرہ سے منافقین جہاں خود ایمان نہیں لاتے تھے وہیں دوسروں کو ایمان سے روکنے کے لیے ایمان والوں کی کمیاں بیان کرتے ان کے عیوب کو بیان کرتے تھے آج آپ دیکھیں دنیا میں اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے تو مستقل ایک لابی ہے دنیا میں اور آپ چینلوں پہ دیکھیں کتنے ایسے انکر ہیں ریبیٹر ہیں سب لوگ مسلم ہیں نام تو مسلم ہے اب اندر سے وہ کیا ہیں وہ تو جو قریب ہیں وہ جانیں گے کہ کافی نہیں یا منافق ہیں لیکن ایمان سے روکنے کے لیے اسلام کی اشاعت کو روکنے کے لیے وہ اسلام کی کمی مسلمانوں کی کمی اسلام پہ امر کرنے والوں کی کمیاں بیان کریں گے یہ ان کا ایک طریقہ پہلے تھا اور آج بھی ہے چوتھا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ باطل ہر حال میں باطل ہی رہے گا باطل چاہے جتنا طاقتور ہو جائے جتنی قوت و صلاحیت کا مالک ہو جائے اس کو زیر ہونا ہے پست ہونا ہے رسوہ ہونا ہے بڑے غرور اور گھمن میں وہ کہتے تھے کہ ہم بے اکوب تھوڑی ہیں جو ایمان لائیں تو اللہ نے ان کے غرور اور گھمن کو چور چور کر کے کہا کہ یہی بے اکوب ہیں جو میرے صحابہ کو بے اکوب کہتے ہیں تو گھمن اور غرور کو توڑ دیا گیا اور کہیں بھی ایمان عمل سالح سنت کی پیروی حق کی پیروی کی ویعے سے بندہ احساس کم طریقہ شکار نہ ہو اس کے ساتھ اللہ کی قوت ہے پانچوہ جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر شخص انتہائی کم اقل ہے جو اللہ کے دین کو نہیں مانتا یا قبول نہیں کرتا اقل کی دو قسم ہیں دو صورتیں ہیں شیخ علامت القصیب عمر رحمت اللہ علیہ نے جگہ جگہ اپنی کتابوں میں شروعات حدیث میں تفسیر میں یہ قسم بیان کی ہے ایک قسم ہے اقل رشد اور دوسری قسم ہے اقل ادراک اقل کی وہ قسم کی حق کو جانے اور قبول کر لے اقل ادراک کہتے ہیں کہ آدمی حق کو جانتا ہے اور قبول نہیں کرتا یعنی نالج معلومات بہت ہے دنیا کا اس کے پاس حق کو قبول کرنے سے وہ قاسر ہے اس لئے کہ وہ اقل رشد سے محروم ہے وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَا نَفْسَهُ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو تیس میں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہی محمودے گا جو بے قوف ہوگا دین اسلام سے وہی محمودتا ہے تو یہاں پر اللہ نے اقل رشد کی کمی کا ذکر کیا کہ آدمی چاہے جتنا ذہین باصلائیت ہو دنیا فتح کر لے راکٹ تیار کر دے جہاز بنا لے اور نئی نئی ٹکنالوجی کا مالک ہو لیکن اقل رشد سے وہ محروم ہے اس لئے وہ حق کو نہیں قبول کر پاتا ساری صلاحیتیں اور لیاقتیں اس کی دنیا کے لئے اور اسلام کے انکار کے لئے ہے تو یہ چند مسائل آیت نمبر تیرہ سے ثابت ہوئے کہ کس طرح منافقین اسلام پہ عمل کرنے سے یا ایمان لانے سے لوگوں کو روکتے تھے ان کا جو ہے یہاں پر ذکر کیا گیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں منافقین کے شر سے محفوظ رکھے ایمان اور عمل صالح کی نعمت عطا فرمائے اور اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے آمین وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اجمعین ناظرینِ کرام انشاءاللہ اگر یہ مئنس میں ہم آیت نمبر چودہ اور پندرہ کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہیے اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنے رحمتیں نازل فرمائے وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ